بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ کو کوئی روکنے ٹوکنے والا نہ ہو آپ کی آزادی رہے آپ کو سفر کرنے کا دل کریں تو آپ سفر کر سکیں تو بلکل مارس اب آپ کی ان تمام خواہشات کو چار چاند لگانے پدرہ مارچ کو آ رہا ہے مارس جب آپ کے تھارڈ ہاؤس میں آئے گا تو آپ کی زندگی میں بہت سے پوزیٹیو معاملات ہو جائیں گے پوزیٹیو انرجیز آپ کو دیکھنے کے ملیں گی آپ بڑے خوش قسمت ہو جائیں گے آپ کے وہ تمام کام بھی چلنا شروع ہو جائیں گے کہ جو کام رک رہے تھے کاموں میں تاخیر تھی رکاوٹیں تھی اگر آپ بے روزگار تھے جاب کے لیے بھرپور کوشش کر رہے تھے اور جاب نہیں مل رہی تھی تو اب آپ کو ایک اچھا بہتر روزگار بھی مل جائے گا آپ کوئی بھی ایسا کام کرتے ہیں جس میں آپ کو اندرونے ملک سفر کرنا پڑتا ہے تو اس سفر سے آپ کو فائدہ ہوگا اگر آپ بیرونے ملک بھی سفر کرنا چاہتے ہیں تو وہاں سے بھی آپ کو فائدہ ہوگا آپ ویزا کے لیے اپلائے کر سکتے ہیں ویزا اپروف ہونے کے چانسز بہت زیادہ ہیں اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ کوئی کنسلٹینسی لینا چاہتے ہیں اس کے لیے بھی وقت اچھا ہے ڈاکومنٹیشن کرنا چاہتے ہیں کاغذاتی کٹھے کرنا چاہتے ہیں نئینے لوگوں کے ساتھ ملنا چاہتے ہیں تعلقات بنانا چاہتے ہیں بہت اچھا ٹائم ہے آپ کو انشاءاللہ فائدہ ہوگا اس کے ساتھ ساتھ دیکھئے کہ قسمت کا چونکہ آپ کو ہر طرف سے ساتھ مل رہا ہے آپ کو اپنے کاموں میں آسانیاں بھی مل رہی ہیں گروت بھی مل رہی ہے ترقی بھی ہو رہی ہے تو یہ وقت آپ کو کچھ بڑے مالی فائدے بھی دے جائے گا اب آپ لوگ پیسہ بچا بھی سکیں گے پیسہ سیو کر سکیں گے اخراجات کنٹرول میں آ جائیں گے وہ تمام لوگ جو شادی شدہ ہیں اگر آپ ایک لمبے عرصے سے اپنی پارٹنر سے دور تھے چاہے آپ روزگار کے سلسلے میں دور تھے یا ویسے اپنی مرضی سے اپنے گھر سے اپنی فیملی سے دور رہ رہے تھے تو اب آپ کو اپنی فیملی کے ساتھ ٹائم گزارنے کا موقع ملے گا اپنی فیملی کے ساتھ وقت گزارنے کا موقع ملے گا اور اپنی فیملی کے ساتھ سفر بھی کر سکتے ہیں سیرو تفریق کے لیے جا سکتے ہیں اسی مزاگ کرتے رہیں گے خوش رہیں گے چٹکلے سناتے رہیں گے اور اس کے ساتھ دیکھئے کہ آپ لوگ بڑے کانفیڈنٹ بھی رہیں گے تو اب آپ لوگ کچھ بڑے فیصلے بھی کر سکتے ہیں ویسے بھی آپ لوگ بہت بہادر لوگ مانے جاتے ہو آپ لوگ ایسے ایسے کام کر جاتے ہو کہ جو کام دوسرے سوچ بھی نہیں سکتے آپ ایسے رسک لے جاتے ہو ایسے رسکی ڈسین لے جاتے ہو کہ دوسرے لوگ سوچتے ہی رہتے ہیں آپ وہ کام کر کے دکھا جاتے ہو تو اب آپ لوگوں کے اندر ویسی انرجی رہے گی ویسی طاقت رہے گی کہ آپ مشکل کام کر سکتے ہیں بڑے کام کر سکتے ہیں اگر تو آپ کے پیدائشی زائشے میں مارس اچھا ہے تو نئے رشتوں کے لیے بھی ٹائم اچھا ہے نئے رشتہ بن سکتا ہے اگر آپ رشتے کی تلاش میں ہیں تو کسی اچھی جگہ پر رشتہ تیہ ہو سکتا ہے اور اگر آپ کے پیدائشی زائشے میں مارس اچھا نہیں ہے تو آپ کے رشتے میں رکاوٹ آ سکتی ہے اگر رشتہ کہیں تیہ ہو رہا تھا تو اس بات میں رکاوٹ آ سکتی ہے ڈیلے آ سکتے ہیں اور ویسے بھی اب آپ لوگ کچھ بڑے رسک لے سکتے ہیں رسکی ڈسین لے سکتے ہیں اوور کانفیڈنٹ ہو سکتے ہیں اڈیونچرس ٹور پر جا سکتے ہیں تو یہاں پر آپ لوگوں کے لیے مشورہ ہے کہ رسک آپ کو لینا چاہیے لیکن کیلکولیٹر رسک لیجئے گا مطلب اندہ دھند آپ کو رسک نہیں لینا چاہیے اندہ دھند رسک آپ کو پریشان کر سکتے ہیں تو سمجھداری سے آگے بڑھئے گا ویسے اوورال مارس کی یہ انرچز آپ کے لیے بہت اچھی رہیں گی زبردست ٹائم ہے آپ کے لیے اب دیکھئے یہاں پر پلینٹس کی پوزیشن تو بہت اچھی ہے اور اگر اس کے باوجود بھی آپ کی کام رک رہے ہیں کاموں میں رکاوٹے ہیں پریشانیاں خاتم نہیں ہو رہی تو آپ کو اپنا ذاتی ذائچہ پرسنل کیلکلیشنز کروانے دی چاہیے اور اس کے لیے سکرین پر ایمیل ایڈرس دیا ہوا ہے وارس اپ نبر دیا ہوا ہے آپ ہمیں کانٹیکٹ کرتے ہیں اور فیس پے کرتے ہیں اور آپ کو آپ کی تمام ریڈنگز دے دی جاتی ہیں جس میں آپ کو ریمیڈیز بتائی جاتی ہیں آپ کی زندگی کے اچھے اچھے پوائنٹس بتائی جاتے ہیں آپ کو کون سے کام سوٹ کرتے ہیں کون سا کام کرنا چاہیے کون سا کام نہیں کرنا چاہیے کس وقت کرنا چاہیے کس وقت نہیں کرنا چاہیے تو ایسی تمام چیزوں کے بارے میں آپ کو بتا دیا جاتا ہے اور اس سے آپ کے معاملات میں بڑی زبردست بہتری آتی ہے اور آپ کو آسانیاں بھی ملتی ہیں تو دعا ہے اللہ آپ کی زندگی میں خوشیاں لے کر آئے آسانیاں لے کر آئے خوش رہیں خوشیاں بانتے رہیں اور ویسے بھی یہ اب رمضان کا مبارک مہینہ ہے تو اپنے لیے بھی دعا کریں میرے لیے بھی دعا کیجئے گا اللہ آپ کو خوش رکھے سلامت رہیں جاتے جاتے ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا انفو چنکس کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پر بھی کلک کیجئے گا اللہ حافظ کیپریکون برج جدی کیپریکونگنز اس ویڈیو میں ہم مارس کی انرجیز کی بات کر رہے ہیں کیونکہ مارس پندرہ مارچ کو آپ کے سیکنڈ ہاؤس میں آ جائے گا تو جس طرح آپ لوگ پیسوں کے معاملات میں اپنے کریئر کو لے کر بہت سمجھدار رہتے ہیں اپنے کریئر کی ہر وقت پلیننگ کر رہے ہوتے ہیں ہمیشہ ٹاپ پر پہنچنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں تو جب مارس آپ کے دوسرے گھر میں آئے گا ویسے تو مارس آپ کے چوتھی اور گیرونگ گھر کا لڑ ہے لیکن جب دوسرے گھر میں آئے گا تو آپ کو ان تمام معاملات میں فائدہ دینا شروع ہو جائے گا لیکن اگر تو آپ کی پیدائشی ذائچے میں مارس اچھا ہے تو آپ کو اپنے آپ کو ثابت کرنے کا موقع ملے گا آپ کی پہچان بڑے گی آپ کی عزت میں اضافہ ہوگا اور اگر آپ کے پیدائشی ذائچے میں مارس اچھا نہیں ہے تو ان تمام معاملات کو آپ نیگٹیو کرتے ہیں یعنی کام کے جگہ پر آپ کو رکاوٹوں کا سامنا کرنا پڑے گا آپ کو کاموں کی وجہ سے اچھی پہچان نہیں ملے گی عزت نہیں ملے گی آپ کے سینئرز آپ کو پریشان کریں گے اگر مارس اچھا ہے تو پیسوں کا فائدہ ہوگا کاروبار بڑھا ہا سکیں گے اس کے علاوہ آپ لوگ پہلے سے زیادہ مینتی ہو جائیں گے زیادہ بھاگ دوڑ کریں گے زیادہ محنت کریں گے لیکن کہیں نہ کہیں آپ لوگ تھوڑے لاپروہ بھی ہو سکتے ہیں مطلب کیئرلس ہو سکتے ہیں کیئرلس ہونے کے ساتھ تھوڑے ایموشنل بھی ہو سکتے ہیں حالانکہ آپ لوگ زیادہ ایموشنل نہیں ہوتے لیکن تھوڑے ایموشنل بھی ہو سکتے ہیں اور اچھی بات یہ ہے کہ آپ کا پیسہ کمانے کے طرف رجھان بھی جائے گا اور آپ پیسہ کما بھی لیں گے کوئی اگر آپ کی رقم کہیں پھنس گئی تھی وہ رقم آپ لے سکیں گے پیسوں کے حوالے سے آپ کو کوئی غیر متوقع فائدہ ہو سکتا ہے ایسی جگہ سے فائدہ ہو سکتا ہے جہاں سے آپ نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا اس کے علاوہ بھی اب آپ کی ساری سوچیں پیسہ کریئر جاب بزنس ان تمام چیزوں کے ارد گرد گھومتی رہیں گی اگر تو آپ کے پیدائشی ذائچے میں مارس ڈومینٹ کر رہا ہے تو انہی تمام چیزوں کے گرد آپ کی توجہ بہت زیادہ ہو جائے گی اور اگر مارس کمزور ہے تو آپ لوگ بہت سینسٹیف ہو جائیں گے چھوٹی چھوٹی باتوں پر بھڑک اٹھیں گے غصہ آپ کو زیادہ آئے گا جھگڑے کریں گے اگویسٹک ہو سکتے ہیں یا پھر آپ کا ایسے لوگوں کے ساتھ تعلق بن سکتا ہے ایسے لوگوں کے ساتھ دوستی ہو سکتی ہے کہ جو دوست آپ کو نقصان پہنچا سکتے ہیں جو لوگ آپ کو نقصان پہنچا سکتے ہیں دیکھئے جب بھی کسی پر اچھا ٹائم آتا ہے تو قدرت اس کو اچھے اچھے لوگوں سے ملوانا شروع کر دیتی ہے اور اگر کسی پر برا ٹائم آتا ہے تو اس کی ملاقات برے برے لوگوں کے ساتھ ہونا شروع ہو جاتی ہے تو اوورال تو یہ ٹائم آپ کے لئے انشاءاللہ اچھا رہے گا بس ایک دو احتیاطیں ہیں وہ احتیاطیں رکھیے گا انشاءاللہ معاملات آپ کے لئے بہت اچھ رہیں گے اب دیکھئے یہاں پر پلینٹس کی پوزیشن تو بہت اچھی ہے اور اگر اس کے باوجود بھی آپ کی کام رک رہے ہیں کاموں میں رکاوٹے ہیں پریشانیاں خاتم نہیں ہو رہی تو آپ کو اپنا ذاتی ذائچہ آپ پرسنل کیلیشنز کروانے دی چاہیے اور اس کے لئے سکرین پر ایمیل ایڈرس دیا ہوا ہے ویٹس اپ نے بڑھ دیا ہوا ہے آپ ہمیں کانٹیکٹ کرتے ہیں اور فیس پے کرتے ہیں اور آپ کو آپ کی تمام ریڈنگز دے دی جاتی ہیں جس میں آپ کو ریمیڈیز بتائی جاتی ہیں آپ کی زندگی کے اچھے اچھے پوائنٹس بتائی جاتے ہیں آپ کو کون سے کام سوٹ کرتے ہیں کون سا کام کرنا چاہیے کون سا کام نہیں کرنا چاہیے کس وقت کرنا چاہیے کس وقت نہیں کرنا چاہیے تو ایسی تمام چیزوں کے بارے میں آپ کو بتا دیا جاتا ہے اور اس سے آپ کے معاملات میں بڑی زبردست بہتری آتی ہے اور آپ کو آسانیاں بھی ملتی ہیں تو دعا ہے اللہ آپ کی زندگی میں خوشیاں لے کر آئے آسانیاں لے کر آئے خوش رہیں خوشیاں بارتے رہیں اور ویسے بھی یہ اب رمضان کا مبارک مہینہ ہے تو اپنے لیے بھی دعا کریں میرے لیے بھی دعا کیجئے گا اللہ آپ کو خوش رکھے سلامت رہیں جاتے جاتے ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا انفو چنکز کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئکن پر بھی کلک کیجئے گا اللہ حافظ ایکویریس برجتالو ایکویریس اس ویڈیو میں ہم بہت امپورٹنٹ پلینٹ کی بات کر رہے ہیں یعنی کہ مارس کی بات کر رہے ہیں اور مارس آپ کے پہلے گھر میں آپ کے لگن میں آپ کے رائزنگ میں ٹرانزٹ ہو رہا ہے تو اس ویڈیو میں ہم دونوں آسپیکٹس کو دیکھیں گے آپ کے ذائچے میں مارس کی پاؤزیشن کیا ہے اور اب مارس جو کہ آپ کے پہلے گھر میں ہے تو آپ کو انرجی کیسی دے گا اگر تو آپ کے ذائچے میں مارس اچھا ہے تو انرجیس کیسی ہوں گی اگر آپ کے پیدائشی ذائچے میں مارس برا ہے تو انرجیس کیسی ہوں گی تو دونوں آسپیکٹس کو ڈسکس کر لیتے ہیں کیونکہ اس طرح ڈسکس کرنے سے ان تمام لوگوں کو بھی سمجھانا شروع ہو جائے گی جن کا پیدائشی ذائچہ نہیں بنا ہوا اب دیکھئے مارس جب آپ کے پہلے گھر میں آئے گا تو آپ کی پروفیشنل لائف بہتر ہوگی آپ کا سوشل ایمیج بہتر ہوگا آپ کے رشتے خوبصورت ہوں گے آپ لوگ پہلے سے کہیں زیادہ ایکٹیو رہیں گے فیزیکلی ایکٹیو رہیں گے انرجیٹک رہیں گے آپ کے اندر ایسی انرجی رہے گی کہ آپ کا جی چاہے گا کہ جو کچھ کرنا ہے آج ہی نبٹا لیں مطلب آپ بڑے بڑے چیلنجز کو آسانی سے ایکسپٹ کر لیں گے اور ان چیلنجز کو میٹ کرنا ان چیلنجز کو پورا کرنا بھی آپ کے بائیں ہاتھ کا کھیل رہے گا وہ تب جب آپ کے اپنے پیدائشی ذائچے میں بھی مارس اچھا بیٹھا ہوا ہو اس کے علاوہ دیکھئے یہ آپ کی پروفیشنل لائف کے لیے بہت اچھا ٹائم ہے آپ اپنے پروفیشنل کو بڑھا سکتے ہیں اپنے کاموں کو بڑھا سکتے ہیں اپنے کاموں کا دائرہ کار بڑھا سکتے ہیں اب آپ اپنا زیادہ خیال لکھیں گے اپنی زیادہ کیئر کریں گے آپ اپنا اگر کوئی علاج کروانا چاہتے ہیں تو کروا سکتے ہیں اپنے لئے کاؤس میٹکس کی چیزیں خرید سکتے ہیں اپنی ظاہری شکل و صورت کو بہتر کر سکتے ہیں اپنے لیے کچھ نئے کپڑے نئے جوتے خرید سکتے ہیں جوب کر رہے ہیں تو کام کے جگہ پر آپ کی پرموشن ہو سکتی ہے اگر آپ کسی دوسرے ملک جانا چاہتے ہیں تو بالکل آپ کو فائدہ ہو سکتا ہے یا پھر اگر آپ کوئی بھی ایسا کام کرتے ہیں کہ جس سے آمدن جو ہے آپ کی وہ کسی دوسرے ملک سے آ رہی ہو تو وہ بھی آپ کو فائدہ ہوگا بیرون ملک سے فائدہ ہو سکتا ہے یا پھر آپ کا بیرون ملک کوئی ٹور لگ سکتا ہے اگر آپ کو گورنمنٹ جاب کر رہے ہیں یا کسی کارپریٹ سیکٹر میں کام کرتے ہیں تو آپ کو کوئی فارن ٹور بھی مل سکتا ہے کاروبار کر رہے ہیں تو پرافٹ ریشو زیادہ ہو جائے گی قسمت کا آپ کو بھرپور ساتھ ملے گا مالی معاملات آپ لوگوں کے بہتر ہو جائیں گے کانفیڈنٹ رہیں گے یہ تمام جو چیزیں ہیں یہ ان تمام لوگوں کو زیادہ محسوس ہوں گی زیادہ دیکھنے کو ملے گی جن کے اپنے پیداشی زائچے میں مارس اچھا بیٹھا ہوا ہے اگر مارس اچھا نہیں ہے تو آپ کی صحت تھوڑی گر بڑا سکتی ہے صحت خراب ہو سکتی ہے سفر کریں گے سفر میں کچھ خرابی آ سکتی ہے اگر آپ کی پیداشی زائچے میں یہ بات کنڈیشنل ہے آپ نے بات سمجھنی ہے اس پرک کو سمجھ کے چلئے گا اگر آپ کی پیداشی زائچے میں مارس اچھا ہے تو آپ کے لئے اب بہت سی نئی راہیں کھلے گی نئے تعلقات بنے گے قسمت آپ کا ساتھ دے گی معاملات بہت بہتر رہیں گے اب دیکھئے یہاں پر پلینٹس کی پوزیشن تو بہت اچھی ہے اور اگر اس کے باوجود بھی آپ کی کام رک رہے ہیں کاموں میں رکاوٹے ہیں پریشانیاں ختم نہیں ہو رہی تو آپ کو اپنا ذاتی زائچہ پرسنل کیلیشنز کروانے دی چاہیے اور اس کے لئے سکرین پر ایمیل ایڈرس دیا ہوا ہے واتس اپ نیبر دیا ہوا ہے آپ ہمیں کانٹیکٹ کرتے ہیں اور فیس پے کرتے ہیں اور آپ کو آپ کی تمام ریڈنگز دے دی جاتی ہیں جس میں آپ کو ریمیڈیز بتائی جاتی ہیں آپ کی زندگی کے اچھے اچھے پوائنٹس بتائی جاتے ہیں آپ کو کون سے کام سوٹ کرتے ہیں کون سا کام کرنا چاہیے کون سا کام نہیں کرنا چاہیے کس وقت کرنا چاہیے کس وقت نہیں کرنا چاہیے تو ایسی تمام چیزوں کے بارے میں آپ کو بتا دیا جاتا ہے اور اس سے آپ کے معاملات میں بڑی زبردست بہتری آتی ہے اور آپ کو آسانیاں بھی ملتی ہیں تو دعا ہے اللہ آپ کی زندگی میں خوشیاں لے کر آئے آسانیاں لے کر آئے خوش رہیں خوشیاں بانٹے رہیں اور ویسے بھی یہ اب رمضان کا مبارک مہینہ ہے تو اپنے لیے بھی دعا کریں میرے لیے بھی دعا کیجئے گا اللہ آپ کو خوش رکھے سلامت رہیں جاتے جاتے ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا انفو چنکس کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پر بھی کلک کیجئے گا اللہ حافظ پائسیس برجہوت پائسیانس پندرہ مارچ کو مارس آپ کے بارویں گھر میں آ جائے گا مارس ویسے تو آپ کے دوسرے اور نویں گھر کا مالک ہے لیکن بارویں گھر میں جب مارس آئے گا تو مارس کی یہ ٹرانزٹ تھوڑی چیلنجنگ ہو سکتی ہے کیوں؟ کیونکہ اس ڈیوڈیشن میں آپ کی ایکسپینسز تھوڑے زیادہ ہو جائیں گے صحت پر پیسہ خرچ ہو سکتا ہے سفر پر پیسہ خرچ ہو سکتا ہے ویزا، ایمیگریشن، ڈاکومنٹیشن یا سفری معاملات پر اخراجات میں تھوڑی زیادتی آ جائے گی لیکن ساتھ ساتھ آپ کے کریئر میں آپ کو بڑا فائدہ ہوگا جاب کر رہے ہیں تو آپ کی گروت ہو جائے گی ترقی ہو سکتی ہے یا اگر ترقی نہ ہوئی تو آپ کی سیلری میں اضافہ ہو جائے گا سیلری میں اضافہ نہ ہوا تو کام کی جگہ پر آپ کی تعریف کی جا سکتی ہے کچھ نہ کچھ اپریسیشن آپ کو کام کی جگہ پر ضرور ملے گی اس کے علاوہ وہ تمام لوگ جو کوئی بھی ایسا کام کاروبار کرتے ہیں کہ جس میں آپ کی آمدن کسی دوسرے ملک سے آ رہی ہے یا پھر وہ تمام پائیسینز جو ملٹائی نیشنل کمپریز میں جاب کرتے ہیں امپورٹ ایکسپورٹ کر بزنس کرتے ہیں آن لائن جاب کر رہے ہیں یا پھر ان تمام سیکٹرز میں آپ کام کاروبار شروع کرنا چاہتے ہیں یہ وقت ان دونوں لوگوں کے لیے بہت اچھا رہے گا دوسرے ملک جا کے پیسہ کمانا چاہتے ہیں تو بھی وقت بہت اچھا ہے اس کے علاوہ آپ نے پیسہ بچانے کی کوشش کرنی ہے ایک دوسرا آپ نے کرز سے بچنا ہے کیونکہ لون لیں گے تو لون کے جو معاملات ہیں وہ آپ کو الجھا دیں گے آپ کو پریشان کریں گے آپ کو سٹرس بھی لے کے جائیں گے ڈپریشن ہو سکتا ہے ہاسپیڈل کا چکر لگ جائے گا پیسہ پھر خرچ ہوگا تو پیسہ بچانا ہے صحت آپ نے ٹھیک رکھنی ہے ایسے معاملات سے آپ نے دور رہنے کی کوشش کرنی ہے اب دیکھئے آسٹالوجی آپ کو صرف گائیڈ کر سکتی ہے کہ آپ کی زندگی میں اچھے اچھے پوائنٹس کہاں پر ہیں کہاں پر آپ نے محتاط رہنا ہے اور کن معاملات میں آپ نے آگے بڑھ جانا ہے اب دیکھئے آپ لوگ ویسے تھوڑے زیادہ جذباتی بھی ہو زیادہ سینسٹیو ہو تو اگر آپ ان تمام معاملات میں جو میں نے پہلے بیان کیے ہیں ان میں محتاط رہتے ہو تو آپ کو انشاءاللہ بہت بڑی بڑی کامیابیاں بھی ملے گی اب دیکھئے یہاں پر پلینٹس کی پوزیشن تو بہت اچھی ہے اور اگر اس کے باوجود بھی آپ کی کام رک رہے ہیں کاموں میں رکاوٹے ہیں پریشانیاں خاتم نہیں ہو رہی تو آپ کو اپنا ذاتی ذائچہ پرسنل کیلیشنز کروالے دی چاہیے اور اس کے لیے سکرین پر ایمیل ایڈرس دیا ہوا ہے وارس اپ نیبر دیا ہوا ہے آپ ہمیں کانٹیکٹ کرتے ہیں اور فیس پے کرتے ہیں اور آپ کو آپ کی تمام ریڈنگز دے دی جاتی ہیں جس میں آپ کو ریمیڈیز بتائی جاتی ہیں آپ کی زندگی کے اچھے اچھے پوائنٹس بتائی جاتے ہیں آپ کو کون سے کام سوٹ کرتے ہیں کون سا کام کرنا چاہیے کون سا کام نہیں کرنا چاہیے کس وقت کرنا چاہیے کس وقت نہیں کرنا چاہیے تو ایسی تمام چیزوں کے بارے میں آپ کو بتا دیا جاتا ہے اور اس سے آپ کے معاملات میں بڑی زبردست بہتری آتی ہے اور آپ کو آسانیاں بھی ملتی ہیں تو دعا ہے اللہ آپ کی زندگی میں خوشیاں لے کر آئے آسانیاں لے کر آئے خوش رہیں خوشیاں بانٹے رہیں اور ویسے بھی یہ اب رمضان کا مبارک مہینہ ہے تو اپنے لیے بھی دعا کریں میرے لیے بھی دعا کیجئے گا اللہ آپ کو خوش رکھے سلامت رہیں جاتے جاتے ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا انفو چنکس کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پر بھی کلک کیجئے گا اللہ حافظ